تو دکھاتی ہوں یہ کونسی چیز ہے سمٹم ایسا ہوتا ہے میں ڈراما دیکھتے دیکھتے سو جاتی ہوں کدھی کدھی تھا موبائل تھا کر کے میرے موہ تو بھی ڈکے جاندہ اس لئے میں نے آرڈر کیا فاریو میں نظر آتے ہیں میں کہا ہے میرے بھولو فاریو چاند لاکھ پہنے ہیلو تو تب میں نے یہ ابایا پرچیز کیا تھا پارٹ ون میں تو پارٹ ون میں بھی پہنا ہے پارٹ ٹو میں بھی پہنا ہے تو ٹھیک کہتے ہیں لوگ کے لائیدہ تا زمانہ ہی نہیں ہے لازٹ ٹیم جب ہم آئے تھے نا یہ چمکیلی چمکیلی تب بھی مجھے نظر آئی تھی لگتا ہے ایک سال میں یہ بڑی نہیں ہوئی نہ ہی بڑی ہوئی ویسی کی ویسی ہی ہے اسلام علیکم مید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں ایک اور انٹریسنگ سا ویلوگ اور آج کا بھی لوگ صبح کی روٹین سے ہی سٹارٹ کروں گی آج ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ بھی واپس جا رہے ہیں ناشتہ وگرہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے سونیا بھی آگئی تھی اسفائیو گھرہ کرنے کے لیے تو آپ پہ جتا پہن کے دکھنے جیانا بھی سکتے ہیں تو تمہیں میں نے پریری دیا تھا میں نے کہا چینج کر لینا لے لینا ہاں وہی نا وہ مجھ سے پہنے ہی نہیں جا رہا تو اتنا لگ رہا تھا تو یہ بھی ٹوٹ گیا بہتر سے تو یہ کہاں سے لیا جوتا یہ اپنے پہلے دیا تھا پہلے میں یہ پہنٹی تھی تو یہ بھی یہاں سے ٹوٹ گیا تھا اب میں نے کہا کوئی عورت ہے باقی سارے اتنے لگ رہے ہیں تو اپنی بابی کا یا ممہ کا پہنا تھی ان کا بھی ویسا ہی ہے جو دوسرے وہ بھی یہاں سا بھی سے لگ رہا ہے سونیا کا کچھ دن پہلے جوتا ٹوٹ گیا تھا میں نے اپنے والا اسے دے دیا میں نے کہا یہ پہن لو ایکسٹر پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا مجھے کیا بتا تھا اس نے لگنا ہے ورنہ میں نہ دیتی تو اس سے پہلے اثرہ نہیں دیا تھا اور یہ جو ابھی پہنا ہونا یہ اثر بابی نے دیا تھا تو کہہ رہی تھی یہ بھی ٹوٹ گیا تو میں نے کہا آپ بدھ بزار سے لے لیں اس ٹائل ہوئے نا اس لئے میری روٹین بھی نا تھوڑی سی سیٹ ہو گئی ہے تمہیں سستی دی پر اس ستی رنی سی اب اٹھ کے میں اور چھوٹی بابی جدی دی ناشتہ بنا لیتے ہیں تب تک سونیاں بھی آ جاتے ہیں پھر سفائی وغیرہ کروا لیتے ہیں تو ایسے ہی ٹائم گزر جاتا ہے سونیا ادھر سے نا دوبارہ لگو یہ اوپر اوپر سے یہاں یہ مٹی یہ دکھو نا یہ دسٹ گیلا کپڑا گی ہے یہ آسی ہے جلدی ناشتہ کرنے کا یہ ہی فائدہ ہے کہ بندہ آرام سے بیٹھ کے اپنی نگرانی میں کام بھی کروا سکتا ہے تو سونیاں بھی چاری دیلچے سوچ دیو ہم لوگ الگ پیسے دیتے ہیں کب بھی ہوتا ہے کہ اس نے دسٹنگ ہے بس ٹیبل کی کار دیتی ہے تو میں نے کہا دسٹنگ میں سارا کچھ آتا ہے تو یہ بھی کبھی کبار انہوں پوچھ لے کر بچا رہے ہیں اس کی ماما جب کرنے آتی ہے اتنی زبردست صفائی کرتی ہے لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی بندے نے صفائی کیا ایسے چمک رہی ہوتی ہے ہر چیز ایج کا بھی تقاضہ ہوتا ہے اس کی ماما ذرا میچور ہے ہر کام جو ہے وہ تسلی سے کرتی ہیں کہ صاف سسری ہر چیز نظر آنے چاہیے اس کو ہوتا ہے کہ کافی گر ہوگا کرنا ہے جلدی جلدی بس مگرو لاؤتے جاؤ سوم ٹیم یہ ایسا کر جاتی ہے لیکن ہے اچھی ہے جو بھی کام کئے نا تو کر دیتی ہے فوراں بات مان لیتی ہے یہ بات اس میں ہے میں نے کہا سونیا کام کرتے کرتے تمہاری سپیڈ اچانک سے سلو کیسے ہو گئی تھا کہ گئی کیوں ناشتہ کیوں نہیں کر کے تو پہلے ناشتہ کر دی پھر کام پہ لگتی میں نے کہا پہلے تم ناشتہ کر لیتی تو پھر ہی کام کرتی تو آج ہی نہیں ہم نے پوچھا دیکھ دی پھر دی ورنہ جب بھی آتی ہے ہم لوگ ناشتے کا لازمی پوچھ لیتے ہیں اچھا آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوگے کہ آج کب لوگ لگتا ہے آپ نے سونیا پہ بنا دیا ایسی بات بلکل بھی نہیں اچھا میں آپ لوگوں کو اپنا پارسل دکھاتی ہوں میں نے آرڈر کی تھی ایک چیز تو دکھاتی ہوں یہ کون سی چیز ہے یہ میں نے موبائل کے لیے سٹینڈ مگوایا ہے میرے جیسے ہڈا حرام کے لیے یہ سٹینڈ بنے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہ تو میں لازمی مگوا ہوں گی میری نظر سے گزرانا ذرا سے تو میں نے کہا چلو آرڈر کر لیتی ہوں تو اس پہ موبائل رہ کے ہم لوگ آرام سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سمٹم ایسا ہوتا ہے سب بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے یہ انہوں نے سپیس دی ہوئی ہے اگر نیچے کرنا ہے تو تھوڑا سا ڈاؤن کر لیں تھوڑا سا اپ کر لیں تو آپ لوگوں کی مرضی ہے لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ناس پٹا نا بیڈ پہ نہیں رکھا جائے گا بیڈ تے رکھا پڑک کے تھلے دیکھ پہ یہ نیچے جو سٹینڈ سا بنا ہوئے نا بیڈ پہ جو رکھا ہوئے یہ بہت لائٹ ویٹیڈ ہے تھوڑا سا اس کو ہیوی ہونا چاہیے تھا تاکہ ایزی لیے موبائل کا ویٹ جو ہے برداشت کر سکے کیونکہ موبائل تھوڑا وزنی تھا پرائز کے حساب سے یہ ٹھیک تھا تب ہی پڑک پڑک کے نیچے گر رہا تھا کہتے ہیں نا جتنا گھوڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے سیم حساب ایدہوی اے ہی سی لیکن میں نے اسے ٹیبل پہ جب رکھا یہ ایک دفعہ بھی گرہ نہیں تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا میں نے کہا بیٹ جو ہوتا ہے نا ان ایون بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے بیٹ پہ یہ ٹکتا نہیں ہے لیکن ٹیبل پہ ایک دفعہ بھی نہیں گیرہ تو یہ سٹینڈ جو ہے یہ ٹیبل کے لیے ٹیبل پہ رہ کے آپ ایزی لیے موبائل یوز کر سکتے ہیں تو اس لیے اگر جنہوں نے آرڈر کرنا ہے تو یہ مائنڈ میں رکھیں کہ ٹیبل وغیرہ پہ یہ ٹھیک رہتا ہے لیکن بیٹ پہ رہ کے آپ یوز نہیں کر سکتے آپ کا موبائل وہاں پہ نہیں ٹیک ہے گا پڑک پڑک کر نیچے گیرے گا ابھی ہم لوگوں باہر جانے لگے ہیں اور آج کا دینر ہم لوگوں نے باہر ہی کرنا ہے کیونکہ کل ہمارے پرو نے ٹوڑ جانے ہیں تو کل مہمانوں نے چلے جانے ہیں اس لیے آج ہم نے سوچا کہ باہر دینر کرتے ہیں دو دن تو آپ کو پتہ ہے کہ بھابیوں کی طرف دینر تھا بڑے بھائی کی طرف تھا ابھی زہد بھائی کی طرف تھا تو آج کسی کی طرف بھی نہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ آج مہمانوں پر ہم باہر سے دینر کرواتے ہیں پھر میں نیچے سے آئیوں باتن وغیرہ واش کر رہی تھے گڑو سے گڑا سے ٹنگ ہوئے ابھی بھائی وغیرہ چینج کرنا ہے تو ابھی میں ریڈی ہو کے پھر آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں درس میں نے ابھی وہی پہنا ہوئے ابھی میرا درس بھی چینج کرنا ہے پیسے تو بھائی پہن کے جانا ہے اور ڈرس بھی میں نے چینج کرنا تھا تو شور گرہ لے کے ڈرس چینج کرتی ہوں اور پھر ہم لوگ بہت جائیں گے ڈرس بغیرہ تو میں نے چینج کر لیا یہ میرا ڈرس ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا میں ایک ڈا نہ ہم آبایا تو ڈرس میں نے چینج کر لیا اچھا میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی مجھے پرسو والے ویلوگ میں کمینٹ آیا تھا کہ اب آپ کے ویلوگوں فاریو میں بھی نظر آتے ہیں فاریو میں نظر آتے ہیں میں کہاں میرے ویلوگ فاریو چاند لگ پہنے میں تو حیران ہوگی پھر میں نے سوچا کہ میں ڈیلی ویلوگ لگاتی ہوں محنت کرتی ہوں ڈیلی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے ویلوگ لے کے ہوں اسی وجہ سے فاریو میں آنے لگیا میرے ویلوگ ہم ہم بھی لمبیتان کے سوچ جاتے ہیں فاریو چاند اسی لئے آپ لوگ بھی ڈیلی ویلوگنگ کیا کریں جو لڑکیاں ویلوگنگ کرتی ہیں ان کو کہہ رہا ہوں ڈیلی ویلوگز لگایا کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ کا کیمرا اچھا ہو تھم نیل اچھا ہو اور ٹائٹل بھی بہت زبردست ہو تو خود ہی آپ لوگ کے بھی ویلوگز فاریو میں آنے لگیں میں بھی میرے ایک دو آئیں ہوں لیکن سارے سورے کوئی نہیں آنے ہیں مجھے ایک اور سبسکرائبر کی بات یاد آگی میری پینے میں کرنے کو کرنوں مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بندہ نا پروپر یوز کریں ہڑا نا نہیں جنہوں کہتا بندہ اوہ ہڑا آکے پھر ہی نوی چیز لیں یہ ویسے تو کافی ٹائم سے میں یہ ہی پین رہی ہوں یہ ویلوگز بڑا اچھا ہے مجھے تو بڑا اچھا رکتا ہے ایسے چاہا کری کمی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اسے میں یوز کروں یہ تو پھٹن والا ہو جائے گا وہ دو ہی چینج کریں ویسے جب میں اکیڈمی جاتی تھی جب میں انگلیش میں ایڈمیشن لیا تھا تو تب میں نے یہ اب آیا پرچیز کیا پارٹ ون میں تو پارٹ ون میں بھی پہنا ہے پارٹ ون میں بھی پہنا ہے تو اب جا کے میرا دل کر رہا ہے کہ چینج کر لوں اور میرے سبسکرائبر نے بھی ویسے کہا دیا کہ اب ہی چینج کر لوں تو شاید اب میں چینج کر لوں تو جب چینج کیا آپ لوگو نیو دکھاؤں گی تو بوس ہو دیا گئے ہیں اگر انہوں نے کال کر کے کہا نا کہ کچھ لیتا ہوں تو پھر میں کہہ دوں گی اب وہ آیا لیا ہے تو اگر نہیں پوچھا تو پھر نہ آسے ایک نا پٹھے ٹائم سے ساڑھی لائٹ چلی جن دی ہے تو ابھی بھی لائٹ آف ہو گئی ہے لیکن ہم لوگ تو باہر جانے رگئے ہیں سانو کٹا بھی فرق نہیں بنا چلو اس مائی ابایا لکھ تو ابایا جو میں زیادہ شریف لگ دی ہیں آج ہمارا پینڈ سے کھانا کھانے کا ارادہ تھا گاؤں والا پینڈ نہیں ہوتل دا نام ہے ریسٹورنٹ کا نام ہے پینڈ پچھلے سال بھی آج گل کے موسم میں ہی ہم اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے تھے تو ان کا کھانا ڈلیشیس ہوتا ہے لیکن تھوڑا ایکسپنسیو ہوتا ہے ہیلو لازٹ ٹائم جب ہم لوگ گئے تھے ریسٹورنٹ کا سب سے اوپر والے پوشنر میں ہم لوگ بیٹھے تھے ٹائرس ٹائم بنا ہوا تھا تو بہت زبردست انوائرمنٹ تھی اور وہاں سے پورا لہور ایک طرح کا نظر آتا ہے لیکن اس بار یہ ہے کہ ہمیں اوپر جگہ نہیں ملی سینگٹ فلور پہ ہی سپیس تھی اوپر ایشلی کوئی شادی کا فنکشن چاہ رہا تھا کسی کا ولیمہ چاہ رہا تھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سپیس نہیں ہے تو آپ لوگوں کے یہاں پہ بیٹھنا پڑے گا وہ کافی زیادہ لگی تھی پھر ہم لوگوں نے سٹارٹر میں یہ منٹ مارگریٹا مگوایا اس کے علاوہ ریشن سیلیڈ تھا تو ہم نے کہا تھوڑا سا گزارہ ہو جائے ہمیں یہی تھا کہ پونہ گینٹہ تو لگی جائے گا کڑا ہی ہم لوگوں نے آرڈر کی تھی اس کے علاوہ سیخ کباب آرڈر کیے تھے لیکن انہوں نے بیس سے پچیس منٹ میں کھانا ریڈی کر لیا تھا اور ہمیں سرب بھی کر دیا تھا تو مہران ہو رہی تھی کہ بڑی کوئی کو ان کی سرویس ہے فٹا فٹ سے ہی بنا آگے انہوں نے پیش کر دیا اے نہیں کہ پرانہ پیاسی کھانا بلکل فریش تھا اور بہت مزے کا تھا ایک تو سیمپل کڑاہی مگوای تھی اور ایک اچاری کڑاہی مگوای تھی اچاری کڑاہی جو تھی نا وہ مجھے تھوڑی سی سپائسی لگی باقی کھانا یمیس تھا اور جو بچ گیا تھا وہ ہم نے پیک بھی کروا لیا میں کا صبح پکانا نہیں پے گا ہی نال لیا جانے تو صبح پھر ناشتے میں وہ ہی ہم نے چلایا ساتھ انڈے بنا لیے تھے چائے کبھی بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر پینی ہے تو مگوا لیتے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ گھر جا کے پیتے ہیں جو گھر کی چائے کا مزا ہے وہ کہیں سے ٹیسٹ نہیں ملتا سپیشلی جو میں بنا ہوں آج میں نے سبسکرائب کا نہیں کہا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا رائیڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں بیل آئیک آن لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ جب بھی میں نیو ویلوگ اپلوڈ کروں آپ کو فورا نوٹیسکیشن آسکے آپ دیکھ سکے انجوائی کر سکیں اور میرے انسٹاگرام پر فالوورز بلکل بھی نہیں بڑھے بہت تھنڈے پیہ ہوئے نے ابھی تک 500 بھی نہیں ہوئے جنہوں نے وہاں پر فالو نہیں کیا اسمہ رانی ویلوگز کو وہاں پر جا کے بھی فالو کر لیں تاڑی میر بانی ہوئے گی پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے نکلی فش رکھیوں ہی ہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ اصلی ہیں جب ان کا موہ میں نے دیکھا نا میں نے کہا موہ تو اصلی ہے ویسے اصلی ہی ہیں یہ چمکیلی چمکیلی تب بھی مجھے نظر آئی تھی لگتا ہے ایک سال میں یہ بڑی نہیں ہوئی نہ ہی بڑی ہوئی ویسی کی ویسی ہی ہے اچھا میں نے آپ لوگوں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنی تھی آپ لوگوں کی وجہ سے میں تھوڑی سی مایوس بھی ہوئی ہوں ٹھیک کہتے ہیں لوگ کے بلائیدہ تر زمانہ ہی نہیں ہے تو ایسا ہی ہوا ہے بلائی کا زمانہ واقعی میں نہیں ہے لیکن میرا دل بہت نرم ہے میں آپ لوگوں کے لئے بھی بھی سوچتی ہوں میری ایک سسٹر نا مجھے انسٹا پہ بہت زیادہ فورٹس کر رہی تھی کہ میری نا پرموشن کر دیں پلیز میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتی فری میں میری پرموشن کر دیں جیسے وہ کہہ رہی تھی نا مجھے لگا کہ کافی مجبور ہے ابھی پیچھے سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وارٹس ایپ کا نمبر بھی شیئر کیا تھا کہہ رہی تھی میں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے میں لوگوں کو کام سکھاتی ہوں اون لائن کام دیتی ہوں تاکہ وہ ارننگ کر سکے لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ فروڈ ہوگا کیونکہ میری ایک سسٹر کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ ہی ہم نے اس کا گروپ بھی جوائن کیا ہے تو اس نے مجھ سے نا وان تھاؤزنڈ مگوایا ہے تو میں نے کہا آپ تو مجھے کام دے دیں مطلب آپ بتائیں مجھے میں نے کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں ایک ہزار اور بیجو تو مطلب اس طرح پیسے پہلے مانگ رہی ہیں اگر مجھے ذرا بھی پتا ہوتا میں اس کی پرموشن نہیں کرتی میں نے اپنی طرف سے اس کا بھی بھلا سوچا اور آپ لوگ کا بھی سوچا کہ آپ لوگ ارننگ کریں وہاں پہ جا کے کچھ میری ایسے بہنیں ہوتی ہیں جو مجبور ہوتی ہیں میں نے کہا چلو فری اون لائن کام سیکھ لیں گی تو گروپ جوائن کر لیں گی آپ کا بھلا ہو جائے گا لیکن اس کا بھی میں نے بھلا سوچا کہ وہ کیریز میں مجبور ہوں گروپ میں میمبرز ایڈ کرنا چاہتی ہوں میرے پاس میمبرز نہیں ایڈ ہو رہے تو مجھے نہیں تھا پتا اس کے اس نے چارجز رکھے ہوئے ہیں تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا نیکس ٹائم میں نے اس طرح کے کسی بھی بندی کی پرموشن نہیں کرنی پیسے بھی کوئی مجھے دے گا میں پھر بھی نہیں کروں گی مجھے نہیں تھا پتا کہ اس طرح کوئی گروپ بھی ہوتے ہیں تو معذرت کرتی ہوں میں اپنی اس سسٹر سے جس نے پیسے دی ہیں اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ اس طرح کا گروپ میں آپ لوگوں کبھی بھی نہ کہتی پھر جو ہونا تھا سو ہو گیا نیکس ٹائم میں کیرفور رہوں گی کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہمیں نظر آتے ہیں ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں میں نے بہت سیکھا پرونے بھی ساڑے ہنجان لگ گیا ناشتہ وغیرہ کروا آتا سی رات کو پھر ہم لوگنا باہر گئے تھے میں چھوٹے بھائی بابی لانگ ڈرائیو کے لئے نکلے تھے موسم اچھا تھا ابھی ہم لوگنا واپس آگئے ہیں باہر زرہ لانگ ڈرائیو کے لئے گئے ہوئے تھے تو میں نے سوچھا کہ vlog کا end بھی کر دوں پھر یہ بھائی اپنا چینج کرتی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا vlog اچھا لگا ہوگا اور میرا جو دوسرا چینل ہے اسمارانی پنجابی وہاں پہ میں نیو یوٹیوبرز کے لئے ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں کہ thumbnail کیسے بنائیں یوٹیوب کے ایسی وہ کیسے کریں اور title کیسے لگائیں یہ ساری چیزیں میں اس چینل پر ڈسکس کر رہی ہوں اور جو نیو یوٹیوبرز مجھے ووچ کر رہے ہیں پہلی وہ وہاں پہ سبسکرائب کر لیں پنجابی میں ہی آپ لوگ کا سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے اور میں نے ان ویڈیوز میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا کہ پانچ سال سے میں ورگ کر رہی ہوں اور کون کون سی چیزیں میں نے لرن کیا اور وہاں بھی میں نے بہت ساری ٹیپس بھی آپ لوگوں کو دی ہیں کچھ ٹریکس بھی بتائی ہیں اور آپ لوگوں کو بتائی بھی ہے کہ کون کون سی گلتیاں آپ لوگوں نے نہیں کرنی اگر آپ لوگوں نے اپنا یوٹیوب چینل چلانے ہیں کیونکہ میں پانچ سال سے یوٹیوب کے ہوں میں نے کافی زیادہ چینل بھی بنائے ان کو ویسٹ بھی کیا اور میں نے اپنی گلتیاں سے بہت کچھ سکھا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ وہ گلتیاں نہ کریں اس لیے نا اس چینل میں میں نے ساری چیزیں ہی آپ لوگوں سے ڈسکس کر دی ہیں تاکہ آپ لوگ یہ میسٹیکس نہ کریں اگر آپ لوگ اپنے چینل چلانا جاتے ہیں تو لازمی وہ ویڈیوز بھی دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ نالیج میں اضافہ ہو کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنے چینل کو لے کر چلنے تو یہ ہی کرتے ہیں آج کا ویڈوگ امید کرتی ہوں آج کا ویڈوگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک اور انٹرسٹنگ سے ویڈوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی دعامی یاد رکھے گا اللہ حافظ